حجاج اور آرابی کا مقالمہ دسترخان پر اپنے ساتھ بٹھاتا دربان کی نگاہ ایک آرابی پر پڑی جو دو چادریں لپیٹے ہوئے تھا اس نے آرابی کو مخاطب کر کے کہا گورنر کی دعوت قبول کرو جب آرابی حجاج کے پاس آیا تو حجاج نے کہا قریب آؤ اور میرے ساتھ کھانا تناول کرو آرابی بولا انہو دعانی من ہوا اکرم منک مجھے اس ہستی نے دعوت دے رکھی ہے جو تجھ سے بہتر ہے حجاج نے کہا کون ہے وہ ہستی آرابی نے کہا اللہ عز و جل نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی ہے سو میں روزے سے ہوں حجاج کہنے لگا اس شدید گرمی میں روزہ آرابی نے کہا جی ہاں میں نے اس دن کے لئے روزہ رکھا ہوا ہے جو اس سے کئی گناہ زیادہ گرم ہوگا حجاج نے کہا چلو آج کھالو کل روزہ رکھ لینا آرابی نے کہا عجیبت لکا یا حجاج اتغمن لی البقاء الی غد تجھ پر تعجب ہے اے حجاج کیا کل تک میری زندگی کا تُو زامن ہو سکتا ہے حجاج بولا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے آرابی نے کہا پھر تُو کیوں آج کا عمل کل پر ڈالنے کی بات کر رہا ہے جس کا اختیار ہی تیرے پاس نہیں ہے حجاج نے کہا بھئی یہ بڑا ہی لذیذ اور اچھا کھانا ہے آرابی نے کہا نہ تو تُو نے کھانا اچھا بنایا ہے اور نہ ہی یہ باورچی کے ہاتھوں کا کمال ہے بلکہ صحت و آفیت نے اس کی لذت کو دوبالا کیا ہے اگر صحت و آفیت نہ ہو تو پھر کوئی لذیذ سے لذیذ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا اے حجاج میں تُجھے اور تیرے کھانے کو چھوڑتا ہوں تو مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے یہ کہہ کر آرابی چل پڑا اور حجاج کے ساتھ کھانا تناول نہ کیا